سمسکر راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور اسکرین کے دوسرے حصے میں استاد فضل قریشی صاحب دکھائی دے رہے ہیں اس سے کے علاوہ آپ کے پریچے میں مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم باتچی شروع کریں گے اور پریچے اپنے آپ نکلتا چلا جائے گا استاد بہت سو بھاگی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پہلے تو سواگت کریں گے آپ کا تینکیو بیری مچ میں بھی خوش ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور ایسے انٹرویو دینے کا مجھے موقع ملا پہلی بار فون پر میں زوم پر انٹرویو دے رہا ہوں ایسا پہلے تو کبھی کیا نہیں مگر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا لگ رہا ہوں تو تینکیو بیری مچ مجھے میری عادت ہے کہ جب ہم لوگ اس طرح کے کلاکاروں سے ملتے ہیں جن کا بچپن بہت سمرد رہتا ہے کلا سے تو بچپن سے ہی شروعات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ آج ہمیں بتائیے کیسا تھا آپ کا بچپنا کچھ شرارتوں کا موقع ملتا تھا یا پھر مطلب ایک دم بچپن اور بلکل تبلہ اور کچھ ستھاری نہیں نہیں ایکچلی کیا ہے کہ میرا بچپن جیسے گزرا ہے ویسے عام جیسے بچوں کا ہوتا ہمارے فادر جو تھے جو وہ ان کو یہ انہوں نے یہ ہمیں کبھی محسوس کرنے نہیں دیا یا میں میرا چھوٹا بھائی اور میں کہ ہم لوگوں کو تبلہ بجانا ہے وہ بس وہ کہتے تھے کہ جو کرنا وہ کرو تم لوگ اپنے حساب سے اگر تمہیں انٹرسٹ آئے گا تو تو میں اس وقت اتنا کہتے ہیں کھیل خود میں اتنا مصروف تھا کہ وہ کرکیٹ کھیل رہے ہیں فوٹبال کھیل رہے ہیں یہ کہ رہے ہیں تو مجھے بڑا شوق یہ چیز ہوگا بڑا مطلب پڑھائی بھی چل رہی تھی سکول بھی جا رہے ہیں یہ وغیرہ اور کانسٹ بھی جا کر کے میں دیکھتا تھا مجھے تو یاد ہے سکسٹیز میں لیٹ سکسٹیز رون سکسٹی 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 سیبن ایسے کچھ اببا جی ہمارے فادر ان کو ہم سب اببا جی بولتے ہیں روی جی اور اببا جی کا کانسٹ ہو رہا ہے یہاں پر ممبائی میں اور وہ ایک زمانے میں وہ ہی ایک ہال تھا کہ جس میں قریب دھائی ازار کپیسٹی ابھی بھی ہے وہ آڈیٹوریم مگر روی جی ایک ایسے کلاگار تھے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے اور ان کے نام سے ہی اور آل بھری آ رہا تھا اور دے آرڈینس یوز تو بی کنسسنگ آف گورنرز جو منسٹرز اور ایکٹرز وغیرہ وغیرہ سارے سارے اس قسم کے انہوں ویرائیٹی والے لوگ ہوتے تھے تو اس میں میں جایا کرتا تھا ہمارے فادر کے ساتھ جیسے جیسے جاتا ہے اور میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں مطلب ان کے فادر اور ہمارے روی جی کے بیچ میں بٹھا دیا گیا ہے اور میں بیٹھ کر کے پروگرام سن رہا ہوں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب میں سن رہا تھا تو روی جی نے دیکھا میری طرف اور دیکھا رہے ہیں یہ تو لڑکا بہت اچھی طرح سے سن رہا ہے تو اچھا وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ روی جی علاو نہیں کرتے تھے فوٹو لینا جب آپ پروگرام بجا رہے ہیں تو ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ فوٹو کوئی فلیش لے یہ وہ ان کا ڈسٹر ہوتا تھا تو انہوں نے ایک فوٹاگرپر کو اشارہ کیا کہ بھئی یہ فوٹو لو بچے کا فوٹاگرپر خود ہیران تھا کہ بھئی مجھے تو وہ فوٹو لیا میں بڑے غور سے ان کا علاپ سن رہا تھا اور ہمارے اب فادر کا بھی وہ فوٹو میں ہمارے فادر بھی ان کا پین نظر آ رہا ہے اور وہ فوٹو لے کر کے بڑی اچھی طرح سے اس کا فریم کر کے اور لکھ کر کے بھیجا مجھے you know as a gift تو I'm so happy about it you know that I got to hear such people right from the time when I was like six seven seven years old or something اور وہ میری میرے دیماغ میں ایسی ایچ ہو گئی ہے کہ وہ کبھی جائی نہیں سکتی کیونکہ وہ this is one of those unique thing that has happened کہ stage پر میں بیٹھا ہوں روی جی بجا رہا ہے ہمارے فادر بجا رہا ہے اور میرا فوٹو لیا گیا کیونکہ میں وہ اتنے غور سے سن رہا ہوں کہ ان کو ایسا لیا کہ بچے کا فوٹو لے نہیں پڑے گا so بچپن ایسا گزرا کہ میزک بھی چل رہا تھا اگر ایک جیسے عام بچہ ہوتا ہے بھار اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کرکیٹ وغیرہ یہ سب یہ سب چل رہا تھا یہ مطلب اس طرح سے بچپن گزرا اور مجھے یاد ہے ہم لوگ ٹیبل ہمارے گھر میں وہ ڈائننگ ٹیبل ہوتا تھا تو زاکر بھائی بھی آیا گئے ارے بولے چلو یار کیا کرنا ہے کھانا کھانا تو بن رہا ہے ہم لوگ ٹیبل ٹیبل پر اور ایسا ایسا مطلب جیسے ڈارب جیسے ہوتا ہے اور کھل کوت کے ماملے میں بغیرہ بغیرہ اس طرح سے مگر آہ دن لیٹر آن لائک آئی بکیم آرون میبی ٹھرٹین اور سامنگ جیسی ویری لیٹ فور دیکھا جائے کہ اگر گھر میں آپ کی میزک ہے اور اب اتنی بچپن سے چھ سات سال کی عمر میں لوگ شروع ہو جاتے ہیں پر میں نے میں تھوڑا سا لیٹ شروع کیا آرون ٹھرٹین ٹھوٹین اور ہمارے یہ واقعہ بھی آپ سننے لائے کہ آپ نے ایک سوال کیا اس کا اتنا بڑا جواب دے رہا ہوں میں یہ ایک ہمارے سٹوڈنٹ فادر کے سٹوڈنٹ امریکہ سے آیا ہوا تھا وہ تھا سولہ سال کی عمر کا اور میں تھا قریب تیرہ چودہ سال کا اور ہمارے میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا اور وہ آ کر کہ گھر میں ہمارے فادر سے سیکھتا تھا تو گھر میں رہ رہا تھا وہ اور وہ ریاست کرتا تھا سارا دن میں اس کو دیکھتا رہتا تھا کہ یہ لڑکا اتنی دور سے آیا سولہ سال کا اتنا ریاست کر رہا ہے اچھا وہ بجاتے رہتا تھا تو میں کبھی کبھی کیا کرتا تھا کہ تبلہ لے کر کے اس کے ساتھ بیڑے آتا تھا حالانکہ میں نے کچھ سکھا نہیں تھا تو ایک بار ایسا بہت بار ہوا ہے کہ وہ بجا رہا ہے کوئی چیز اور میں سکول سے آیا اور بیگ اپنا رکھا اور تبلہ لیا اور اس کے ساتھ بجانا شروع کرتے ہیں وہ جو چیز بجا رہا ہے اس سے میں وہی چیز تھوڑے سا تیز بجا رہا تھا تو وہ اس سے تھوڑا سا عجیب لگتا تھا یہ میں سارا دن بیٹھ کر کے بجا رہا ہوں اور یہ ابھی سکول سے آیا ہے اور وہی چیز وہی بجا رہا ہے میرے سے تیز تو یہ ساری چیزیں ہمارے پادر نے observe کی ایک بار کہ دیکھا کہ بجانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرے میں تھوڑا سا انٹرسٹ آ گیا ہے تبلہ بجانے کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں ابھی اس کو سکھا تھا تو اس طرح سے میرا بچپن گزرا اور اسی طرح سے میں نے اپنا تبلہ بھی شروع لیکن آپ نے کہا کہ بچپن یونیک تھا اس میں ایک یونیکنس اور رہی ہوگی ضرور اور میں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا پانڈیت روی شنکر اور استاد اللہ رکھا صاحب کی جو جوڑی ان کی جگل بندی یہ تو پوری دنیا نے دیکھی ہے لیکن اس سے اتر بھی استاد اللہ رکھا صاحب نے اتنے لوگوں کے ساتھ بجایا ہے اتنے مہان کلاکاروں کے ساتھ بجایا ہے تو آپ کے گھر میں تو تمام بڑے کلاکاروں کا بچپن سے آنا جانا رہا ہوگا بیٹھکیاں لگتی ہوں گی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے رہے ہوں گے تو کیسا یاد آتا ہے جب بڑے بڑے استاد جی لوگ آتے تھے بڑے بڑے پنڈیت جی لوگ آتے تھے تو کیا کہتے تھے آپ لوگوں سے ذرا یہ سناو ذرا وہ سناو کلاسز لگتی دی کہ آپ لوگ کی بھی نہیں ایکچولی کیا تھا نا کہ اس وقت جب میں جیسے میں چھ سات سال کا عمر ہو میرے زاکر بھائی کے بیچ میں قریب دس سال کا پڑھا گئے سو بیسکلی زاکر بھائی کیونکہ وہ بجا بھی رہے تھے کافی ان کا نام بھی تھا اس وقت اور یہ سارے لوگ جو تھے عام آتے تھے اب بجی سے ملنے کے لیے اور ہم لوگ چکچا پونی میں میں بیٹھا رہتا تھا میں اور میرا چھوٹا بھائی جو ہم لوگ کا اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں تھا اس وقت اور یہ جو چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ زاکر بھائی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں زاکر بھائی بھجا لے یہ یہ لڑکا تمہارا اتنا اچھا بھجا رہا ہے اس کو بولو ذرا یہ ذرا یہ رہلا بجا تو وہ اس وقت زاکر بھائی کے ساتھ تو ہم بچے رہتے تھے ہمیں ہمیں یہ مگر میں یہ سارے کلاکاروں کو دیکھتا تھا مگر اس وقت میری سمجھ نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے کلاکار ہمارے گھر آتے تھے اور ہمارے فادر سے مل رہے ہیں باتچیت ہو رہی ہے اور خانہ پینہ ہو رہا ہے اور جیسے ہوتا ہے کسی کے کلاکار کے گھر میں یہ سب ہو رہا تھا تو ہمارے لیے یہ نئی چیز تھی جس تھوڑا سال بڑے ہوئے تو یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے تو اس کے بعد پھر یہ سب سلسلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ شروع ہوا پھر میں بجانے لگا تب پھر وہ پوچھتے تھے کہ یہ لڑکا کیسے بجا رہا ہے تو آپ کا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس وقت ایسا ہوتا تھا تو جب میں سکسٹیز لیٹ سکسٹیز کی بات کرنا اس میں زاکر بھائی کا فوکس زاکر بھائی کے اوپر فوکس ہوا کرتا تھا تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھا مگر وہ تھوڑا سا لیٹ لیٹ جائے کیونکہ ہم نے لیٹ شروع کیا تو تھوڑا سا لیٹ ہوا مگر ایک قصہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے فادر کے اوپر فلم بن رہی تھی فلم ڈیویزن کی اس ساتھ اللہ رکھا ہے وہ بناتے تھے روی جی کے لیے بنایا ان کے لیے سب کے تو اببا جی کے لیے بھی بنایا تھا اب یہ ہوا کہ وہ میرے خواہد سے اس وقت سکسٹی نائن سیونٹی کی بات زاکر باب اس وقت امریکہ چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر آنے سے کوئی کسی نہ کسی کو تو بجانا پڑے گا آپ بجانا رہے ہیں وہ بات دوسری ہے مگر کوئی لڑکا یا کوئی میرا لڑکا تو چلا گیا امریکہ ابھی ہے تو ہم دونوں تھے تو وہ ڈریکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو گئی ہے بجانے کے لیے تو ہماری مدر تھی ہمارے فادر بھی دور کر رہے تو انہوں نے کہا یہ بچے تو بجاتے نہیں انہوں نے کبھی تبلے کو ہاتھ نہیں لگایا یہ لوگ ابھی پڑا ہی کر رہے ہیں تو ہمارے فادر کے سینئر مو سٹوڈنٹ انگلے صاحب تھے وہاں پر تو انہوں نے کہا رہے میں ان کو کچھ بتا دیتا ہوں وہ بتا کر کے یہ پھر بجائیں گے جو میں ان کو بتاؤں گا تو ابباجی سے پوچھا گیا فون پر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ انگلے بتا دے گا انگلے بتا دے گا تو ہم دونوں کے دونوں تھوڑا بہت سیکھ لیا کیا بجانا ہے یہ کرنا ہے وہ کر کے تھوڑا بجا کر کے اب وہ ریکارڈنگ ایسی ہو گئے کہ وہ آرکائز میں پڑی ہوئی ہے اور مجھے وہ جب بھی دیکھتا ہوں تو تھوڑی سی شرم آتی مگر یہ ایک طرح ایکسپیئرینس ہو گیا تھا ہمارے لئے کہ میں پہلی بار تبلے کو ہاتھ لگایا ہوں اور وہ بھی ہاتھ رکھ رہا کون ہے وہ ہمارے فادر کے سب سے بیسٹ اور سب سے سینئر مو سٹوڈن بنائے کے انگلے ساتھ ہمارے فادر تھے ہی نہیں وہاں پہ ہمارا ہاتھ تبلے پر رکھتی تھی تو یہ دیکھیں یہ یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے فادر اتنے بڑے ہیں مگر ہاتھ کسی اور نے رکھوا ہے تو یہ ہوا اور وہ وہ ابھی ابھی آپ ہمارے فادر کی دیکھیں گے یوٹیوب میں وہ فلم ڈیویزن کا ہے اس میں دو چھوٹے بچے بڑی آ رہے ہیں اس میں سے میں ہوئے اور ایک میرا چھوٹا بھائی توفیت ایک خلاصہ آج آپ اور کری دیجئے کہ زاکر بھائی میں پھر کبھی آپ لوگ کو ڈاٹا نہیں کیا تم لوگ تو بچ جاتے تھے تم لوگ کے چکر میں ہمیشہ کیونکہ میں ہی سیکھتا تھا اب وہ ان کی تو ہوتی ہوگی کہ ہمیں ڈاٹ اگر ہم چھوٹے تھے کہ وہ ڈاٹ نہ رہی جاتا تھا ان کا بچے بچے میں جانے ان کو کیا پتا ہے یہ تو کچھ جانتے نہیں ہے مگر زاکر بھائی کا ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہمیں محسوس ہونے نہیں کہ وہ اتنے بڑے کالاکارے 70's early from say 74 75 ان کا نام اتنا ہو چکا تھا اندوستان میں کہ اور وہ اتنے popular ہو گئے تھے مگر وہ انہوں نے کبھی ہمیں ایسا محسوس ہونے نہیں لیا کہ میں اتنا بڑا کالاکاروں ہمارے ساتھ نیچے جا کر کے ہمارے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے جیسے میں نے بتایا گھر میں ہم لوگ table tennis نیچے آگے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وغیرہ ہمیں کہیں اور مجھے ان کو پتا تھا کہ مجھے شوق ہیں سننے کا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے وہ میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا رئیس خان صاحب کے ساتھ بجا رہے ہیں تو میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ early 70s میں جب میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو تھک جاتے تھے کیونکہ کبھی تب تو program online ہوا کرتے تھے وہ تو normal تھا اور وہ backseat پر میں سو رہا ہوں زاکر بھائی آگے گاڑی چلا رہے ہیں اور ایک concert hall سے نکل کے دوسرے concert hall میں جا رہے ہیں اور پیچھے backseat پر میں سو رہا ہوں you know اور پھر وہ جیسے پہنچتے تھے مجھے اٹھا دیا رہے آج چاہاں پہنچ گئے اگر بچنا بھی چاہتا تھا تو نہیں بچ پایا پر یہ محول کی وجہ سے یہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے کلاکاروں کو میں نے سنا اپنے بچپن سے ہی کیونکہ ہمارے فادر کے ساتھ جا رہا ہوں ہمارے زاکر بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں تو یہ زاکر بھائی نے ہمیں کبھی محسوس ہونے نہیں دیا کہ وہ اتنے بڑے کلاکار اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس وقت تک بھی جب وہ تھوڑا سا جب میں ہو گیا چودہ پندہ سال کا تب پتہ چلا کہ بھائی یہ بھی اتنے بڑے ہیں وہ پادر تو ہی ہی ہے مگر زاکر بھائی کا بھی اس نہیں نام ساتھ جی ایک چیز اور جاننا چاہیں گے 1969 ووڈ سٹاک فیسٹیول جس کی کلپنگ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کسی سنگیت کریمی نے نہ دیکھی ہو پندیت روی شنکر جی کی اور استاد جی کی جو جگل بندی یہ کلپنگ ہے وہ آخری کائیت نمتہ ہم سب جانتے ہیں سنگیت میں اللہ نہیں ہے ہم ہم سنگیت کو اپنے عیشور کی طرح دیکھتے ہیں بھگوان کی طرح دیکھتے ہیں کبھی آپ سے استاد جی نے اس پروگرام کا کوئی ذکر کیا کبھی کوئی ذکر اس پروگرام کا آپ کے پریوار میں ہوا کہ ہاں میں بھی اب نہیں جاؤں گا اس طرح یہ کارکرموں میں دیکھئے اببا جی was always a big supporter of روی جی اور روی جی was a big supporter of اببا جی جی کہ ان دونوں میں ایسا تال میل تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے father نے کبھی اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا مگر ان دونوں کے بیچ میں i'm sure یہ سب decide ہو گیا تھا کہ بھائی ابھی اس کے باد ہم نہیں کریں گے اس قسم کا concept جس میں لوگ شراب پی رہے ہیں نشا کر رہے ہیں ایسا تھا 1969 was the age of hippies and age of نہیں نہیں اچھا اس میں بڑے بڑے musicians بھی تھے ڈیوینی ہنری ڈیوینی ہنری ڈیوینی ہنری ہاں ان کو بھی دیکھ رہا ہے وہ بیٹھ کے سن رہا ہے تو یہ یہ جو تھا یہ ان کے لیے بھی experience first and last but then اس کے بات روی جی نے کہا کہ یہ سب نہیں ہو سکتا so you know روی جی kept the tradition so what he used to do وہ stage پر بیٹھتے تھے تو ایک ایک کونے پر وہ اگر باتی جلتی تھی ان کے طرف سے وہاں پر stage پر ہی ایک صرف سے وہ اگر باتی جلا کر کے یہاں پہ وہ بیٹھے ہیں ہمارے پرادر تو ایک طرح کا ماحول جو تھا نا وہ بلکل الگ ہی ہو جاتا تھا یہ اگر باتی کی خوشبو پھیل رہی ہے پورے ہال میں اور وہ اس کی اور وہ اگر باتی جو جل رہی ہے اس کو دیکھتا کہ لوگوں کو ہاں نظریہ ہی بدل جاتا تھا کہ بھے no this music is more serious this music we need to sit and listen carefully تو وہ لوگ بیٹھ کر کے ان کو پتا چلتا تھا تاکہ بھائی یہاں we have to be have a different attitude as far as listening so وہ appearance کو انہوں نے ایسا بنا دیا کہ لوگ پھر بعد میں وہ سوچ ہی ان کی بدل گئی کہ بھائی ہمیں اس طرح سے اور وہ اگر باتی جو ان کا ایک خاص ہوتا تھا اگر باتی جل رہی ہے اور وہ اس کی خوشبو پھیل رہی ہے وہ چھوٹا تھوڑا تھوڑا سا دھواں نکل کے آ رہا ہے وہ پھیل رہا ہے وہ that was that's changed everything وہ اس کے پہلے وہ نہیں کرتے تھے he was not doing that before that اس کے بعد انہوں نے وہ جو شروع کیا so that changed the whole attitude of everybody کہ بھائی یہ میوزک جو ہے it's more like عبادت than anything else ایک چیزے بہر بتا دے جے کہ ڈائننگ table پر table tennis بھی ہو گیا لیٹ سے سیکھنا بھی شروع ہو گیا لیکن وہ دن بھی تو آیا ہوگا جب Zakir بھائی نے آگر کہا ہوگا کہ اچھا وہ بجا رہے ہو یا اببہ جی نے آگر کہا ہوگا کہ ہاں اچھا بجا رہے ہو اور آپ کو لگا ہوا کہ ہاں اب اور کوئی چوئیس نہیں ہے اب table tennis بجانا ہے نہیں بجانا دیکھئے اگر یہ لوگ آگر کے پہلے بول دیتے تو شاید میں پڑھائی اتنی نہیں کرتا میں نے اپنا بی اے کیا پھر دو سال میں نے law بھی کیا یہ سوچ کے کہ یار ابھی کیا کروں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا table tennis بجانا ہمارے فادر جو تھے وہ تھوڑا سا low key آدمی تھے وہ اتنی زیادہ آپ کی کسی کی تاریخ سٹیج پر کرنا نائنٹین ایٹی سے میں نے بجانا شروع کیا جب تک میں فادر کے پاس آ کر کے میں بجاتا ہوں ان کے ساتھ پادر کے ساتھ تک تک چھے سال گزر چکے اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ میں کب مجھے میرے فادر کے ساتھ بجانے کا موقع بھی i only got a chance to play with my father later on till 1986 اس کے پہلے میں نے آپ بلیو نہیں کریں گے ہری جی کے ساتھ بجا لیا تھا شیو جی کے ساتھ بجا لیا تھا ستارہ آنٹی جی کے ساتھ بجا لیا تھا حمزہ دلی خان صاحب کے ساتھ بجا لیا تھا ان سارے آٹسٹوں کے ساتھ بجا لیا زاکر بھائی کے ساتھ بھی میرا ڈوئٹ ہو چکا تھا پر ہمارے فادر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ کے بجانے کا موقع مجھے ملا ہی نہیں تھا تو 1986 میں جب مجھے ملا اور اچھلی پروگرام انڈیا میں نہیں ہوا تھا یہ وہ بات ہے لندن میں زاکر بھائی تھے ہمارے فادر تھے اور میں تھا خان صاحب ہوتے ہیں سلطان خان صاحب ہمارے ساتھ سارے وہ کانسٹ جو تھا وہ میری لیے اتنا میموریبل ہے کیونکہ وہ میں پہلی بار ہمارے فادر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا ہوں اور اس وقت مجھے لگا کہ بھائی میرا پروموشن ہو گیا کیونکہ اور میرا ایکسپٹنز ہو گیا بھائی انہوں کہ مجھے سٹیج پر بولا گیا ہے کہ آؤ بیٹھا ہوں ہمارے ساتھ بجاؤں تو وہ ایک ایکسپٹنز جو میرے فادر کے ساتھ جو گلا اور پھر اس کے بعد کانسٹ کے بعد آکے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اچھا بجا رہے ہو آج کل تم اچھا بجا رہے ہو بابا کیا بات ہے very very smilingly ان کا smile جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ very infectious ہمارے فادر کا smile تو that was my you know کیا کہتے ہیں کہ that's concert میں جیسے کہتے ہیں کہ میرا ڈیلی ڈیلی دیکھئے یہ پریشر جو ہے اب ان کی طرف سے نکل کے میری طرف آ گیا تھا کیونکہ کیا ہوا کہ زاگر بھائی نے تو اپنا نام کر لیا بہت بڑے اکلاکار ہوگے اببا جی کا تو نام تھا اب کیا ہوا کہ لوگ مجھے ان کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیا ہوں کیونکہ لڑکا بجا رہا ہے تو میری لیے جو تکلیف ہوتی تھی نا کہ لوگ جب آ کر سنتے تھے تو ان کے ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہو جاتی تھی تیوکہ بھائی ان کے لڑکے ہیں ان کے بھائی ہیں یہ سب تو میرا میرا جو یہ جو تینسن جو ابھی جو شروع ہوا وہ بلکل الگ کشم کرتا کہ جو کمپیریزن کرنے لگا اور کمپیریزن جب ہونے لگا تو آپ جانتے ہیں کہ جب کمپیر کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا تو وہ جو بجانہ جو وہ بڑے وہ مایکروسکوپک طریقے سے دیکھتے ہیں لوگ کہ بھائی اچھا 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 یہ ٹھیک سے لی کہ نہیں یہ دیلا بجائے کہ نہیں ٹھیک سے اور یہ دکھیا کہ وہ جو میں ایسا یونگ آرٹس that i needed was not there because comparison ہوتا تھا اگر منہ اچھا بجائے تو وہ بولے کہ ارے naturally اچھا بجائے گا after all اللہ رکھا کا لڑکا ہے زاکر حسین کا بھائی ہے تو وہ تو اچھا بجائے گا اگر کہیں سے گلتی سے اگر کہیں پروگرام میں کچھ گلتی ہو گئی بولے آرے یار اتنے بڑے باپ کا لڑکا ہے اور ایسا بجائے تو دونے طرف سے مجھے مطلب جب میں بورا بجائے ہوں تو سارا میرے پر اچھا بجائے ہوں تو سارا ان پر مگر ہمارے ایک خورا فات جیسے کہتے ہیں میں نے کی وہ یہ تھی کہ ہمارے father was famous as ڈاللہ رکھا and zakir بھائی was famous as zakir ڈسائد اور i was using my family name فضل قریشی اس سے یہ ہوتا تھا کہ کئی جگہ پر میں جا کر کہ میں نے decide کیا کہ بھائی میں وہ announcer اس کو پکڑوں اور اس کو بولوں کہ بھائی تم میرا صرف نام announce کرو فضل قریشی بس اور کچھ مت کہنا اور اس کے کس کے بیٹے ہو اے کس کے بھائی وہ بولنے کی ضرورتی نہیں ہے تو وہ organizer بزاری کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ اتنے بڑی خاندان سے ہیں اور آپ کا نہیں میں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے ابھی وہ حلال وہ ڈام ابھی میرا صرف آپ فضل قریشی نام بولیا فضل قریشی tabla player پر tabla پر فضل قریش تو یہ جیک کر کے میں پھر اپنا یہ استعمال کیا نام کیونکہ وہ نام ان کے ساتھ جڑ نہیں رہا تھا نا تو انہوں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے تو پھر لوگ آ کر کے سنتے ہیں اچھا فضل قریشی کون ہے بھائی ہم سننی جانتے ہیں مگر بجا رہا ہے tabla سنتے ہیں تو وہ open minded ہو کر کے لوگ سننے لگے پھر اس کے بعد تو یہ ایک طریقے سے میری لیے ایک plus point ہوگا کہ ہمارے سب کے نام الگ الگ ہے کوئی بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ زاکر حسین الگ ہے فضل قریشی الگ ہوگا ہے حالانکہ ہمارا فیملی نیم قریشی ہے حالانکہ زاکر بھائی کے پاسپورٹ پہ ہے زاکر حسین قریشی یا اللہ رکھا قریشی ہمارے پادر میوزک کیا کرتے تھے فلموں میں ایس اے آر قریشی کے نام سے اللہ رکھا قریشی تو وہ اپنے جب مگر tabla جب ان کا نام ہوا تو صرف اللہ رکھا کے نام سے ہی فیمز ہو سو دیکھ ایک وان چیزیں اپنے آپ پتہ چل جائیں گی بلکل بلکل جب باتچیت ہوگی جب نام ہوگا جب خلاصہ ہوگا تب پتہ چلے گا لوگ کہ یہ یہ ہے یہ مگر میں بڑے میں بڑے بڑے آرٹسٹوں کا بھی نام لوں گا کہ جنہوں نے میری مدد کی اس بات کے لیے کہ جیسے کہ پنڈی شریف کمار شرما ہوئے حریجی ہوئے یہ لوگوں نے کبھی ایسا محسوس ہی مجھے ہونے نہیں دیا کہ میں یونگ آرٹسٹ ہوں یا وہ چاہتے تھے کہ میں بجاؤں اور میرے خیال سے ایک پروگرام بھی ہوا تھا جس میں شیب جی کے ساتھ میں بجا رہا تھا اور وہ اناؤنسر جو تھے بمبے میں تھا اناؤنسر جو تھے انہوں نے شیب جی کا نام اناؤنس کیا اور میرا نام اناؤنس نہیں کیا کسی بجائے سے وہ بھول گیا تو شیب جی نے بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ چلو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ایک راک بجا لیا لوگ خوش ہوئے مائک لیا مائک لے کر کے بول رہا ہے کہ بھئی دیکھیں میرے اکمپنیز میرے ساتھ جو بجارہ لڑکا اس کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ پہلے اس کو سن لے پھر اس کے بعد میں اس کا انٹرڈکشن دینے کی میں چاہوں گا پھر انہوں نے بولا کہ بھئی ان کے لڑکے ہیں ان کے بھائی ہیں تو پھر اور تعلی بڑی پر یہ جو یہ جو دیکھیں کلاکار بھی کتنے ان کو پتا ہے کہ میں کس دور سے گزر رہا ہوں اور میرے دل میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بھی اناؤنس نہیں کیا انہوں نے بھی ایک راک بجانے دیا وہ جب بچ گیا اور جب میرا confidence جب اپر ہو گیا تب جا کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ان کے لڑکے ہیں یہ ان کے بھائی سو آئی آئی وز سو فورشنیت enough to have to play with such artist who understood the you know the the sensitivity کہ بھئی یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھئی آدمی لڑکا بجا رہا ہے تھوڑا confident ہو ایسا نہ ہو کہ بچارہ گھبرا کر کے تبلہ ہی چھوڑ دے you know وہ وہ کافی بار ہو چکا ہے کئی لوگوں کے ساتھ مگر میں نے پکڑ کے رکھا تبلے کو میں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں تو یہ ساری چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی اور میں نے کی مجھے مطلب یہ میرا سوہاگ نہیں رہا کہ میں اببہ جی سے ملوں لیکن زاکر بھائی کا ایک پروگرام ڈلی میں ہماری سنستان نے اگنائز کیا تھا سیری فورٹ میں راجین گنگانی جی کے ساتھ کتھک ڈانسر کے ساتھ آپ سے باتچیت ہوئی رہی ہے آپ کے ایک ششش سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی ہمبل ہیں گرو جی اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زاکر بھائی سے ملاقات چونکہ میری ہے ان کا تو میں جانتا ہوں کہ ہمبل بھی ہے اور وہ جو ان کے اندر مزاق والا لہزہ جو آپ کے اندر دکھائی دے رہا ہے وہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ تیسری ملاقات ہے تیہائی پوری ہو گئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہسی مزاق اور یہ جو یہ ہمبلنے سے کیا یہ فیملی میں ہے کیا یہ ایسے استاجی بھی ایسے تھے کیا یہ وہاں سے آپ لوگ کو ملا کہ پولائٹ رہنا ہے ہستے خلت خلاتے رہنا ہے یہ وہاں سے ملایا آپ لوگوں نے ڈیولپ کیا نہیں نہیں یہ یہ ہماری i blame my father for this he is the one he is the one who passed it on to us کیونکہ وہ himself وہ کیا ہوتا ہے کہ concert جب کسی concert ابھی کسی concert میں آ رہے ہیں وہ آ کر جب دیکھے concert چل رہا ہے تو چکچا باگر کے کسی کونے میں بیٹھے آئے وہ جب تھوڑا سا ایک راگ باب ہو گیا پھر بعد میں ان کو اورگنایزر دیکھا ہے یہ اس تا اللہ رکھا بیٹھے رہا تو ان کو اٹھا کر کے آگے لے کر کے بیٹھا تھے تو اس قسم کے تھے ہمارے father he was very humble he had a great sense of humor i mean i you know i attribute every all of these factors to him کیونکہ وہ اتنی ہی humble تھے جتنے ابھی Zakir بھائی آپ دیکھیں ہیں humble imagine my father even more that way اور کمال کا تھا یہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں جیسے وراثت ملتی ہے نا ایسے ہی ہوا ہے وراثت میں ملی ہم ان کو ہمارے father کو دیکھا کرتے تھے کہ کس طرح سے وہ دوسروں سے ملتے ہیں ہمارے اس زمانے میں جب ہمارے father جیسے کہتے ہیں کہ نام ہو رہا تھا تو یہ گھرانوں کا بڑا مگر یہ چیز میں نے ہمارے father میں بلکل ہی نہیں دیکھی کیونکہ وہ ترکوا خان صاحب کا اتنا ہی آدھر کرتے تھے کہ جتنا اپنے گروہ کا کرتے ہیں وہ اپنے ترکوا خان صاحب کو اپنے فادر کی طرح مانتے تھے ہمارے گھر پہ آکے رکھتے تھے ترکوا خان صاحب دنوں دن اور وہ کہتے بھی تھے کہ زاکر کو کچھ سکھائیے لڑکا اچھا بجا رہا ہے ابھی کیا ضرورت ہے ان کو یہ سب بولنے کی پر وہ ان کو اتنا پیار تو وہ کیا ہے کہ کلاکار کو دیکھ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کس گھرانے سے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ اچھا بجاتا ہے بھئی یہ تو یہ تو کمال کے بجاتے جائے کوئی بھی گھرانا ہو مگر آدمی کلاکار کیسا ہے ان کے لیے وہ زیادہ مہتو پورن تھا کہ یہ دیکھنے کے بھائی ہے تو تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے میں بھی آگئی ہے زاکر بھائی میں بھی سٹیج پہ بیٹھ کے سولو بجا رہے ہیں دلی گھرانے کا قائدہ بجا رہے ہیں تو لکھنو گھرانے کا بجا رہے ہیں برارس کا بجا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اببا جی کوئی دیکھ کر کے ہی آئے صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اور مطلب شاید یہی بجائے کی جب اببا جی کی یاد میں کارکرم آئیوجیت ہوا تھا مجھے یاد آ رہا ہے جس کے ایک بہت وائرل ہوئی تھی اس میں صرف آپ کے پریوار کے لوگ نہیں تھے بلکہ الگ الگ گھرانے کے لوگ تھے اکرم بھائی بھی تھے اس میں وہ بہت کمال کا کارکرم تھا زاکر بھائی کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ سب مل کر کے اس کو بجائیں گے اور یہ ایک ٹریبیوٹ دیں گے اب بھائی کے ہنڈرڈ ڈیئرز کا جو ہم نے کیا تھا 2019 میں تو اس میں ہم لوگ سب تھے اکرم تھے اور یوگیش بھی تھا اور میں ہوں پھر اپنا ستیجید بھی بیٹھا ہوا ہے اور انہوں سارے لوگ مطلب الگ الگ گھرانے شبانکر شبانکر مینے جی وزار سوڈ رہا ہے سابیر سارنگی پہ تھا وہ کافی وائنل ہو گیا اور وہ ایسا پروگرام میں بعد میں جب میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تو اتنا اچھا ہو گیا ہم لوگ کافی نروز تھے ابھی زاکر بھائی کے ساتھ بجانا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا کیا ہے کہ وہ کب سٹیج پر کیا کرتے کچھ پتا نہیں کرتے اچھا اس کے پہلے وہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ کیا کرنے والے ہیں ابھی یہ سب سسپینٹس رکھنے کا بڑا شوق ہے ان کو میں بھی کبھی 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 بھائی کے تاہی بار بجائے میں پوچھتا بھی ہوں کہ زاکر بھائی کیا کریں گے آپ کو کچھ کیا بہت نہیں ہیار سٹیج پہ دیکھ لیتے اسے ہم نے سب جا کر کے ایکیک کر کے پوچھ رہے ہیں زاکر بھائی کیا کریں زاکر بھائی کیا بجائیں گے ہم لوگ نہیں 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 کوئی بات نہیں یہاں وہ دیکھ لیں گے سٹیج پہ جو بھی ہوگا وہ تو آپ سوچ سکتے کہ سب کی کیا حالت ہو رہی ہوگی کہ کسی نے بھی کوئی پرپیری نہیں ہے کہ کیا کریں گے کیا کھونے والا ہے کیا کریں مگر جس حساب سے وہ انہوں نے سنبھالا سب کو جس حساب سے انہوں نے وہ دیا وہ چیز کہ بھائی بھی تم بجاؤ ابھی تو یہ ایک کلاکار کی ایک پیچھان ہو جاتی ہے کہ بھائی اور ہم لوگ اتنے کون فیڈنٹلی بجائے ہیں آپ دیکھا ہوگا آپ نے دل کو دیکھا ہے کوئی بھی نروس نہیں ہے کیونکہ نکال دیا ہمارے دل سے جس حساب سے انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ لوگ بجاؤ تو یہ 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 ان کی خاصیت تھی کہ یہ یہ وہ ہی کر سکتے تھے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور نہیں کر پاتا یہ وہ ہی کر سکتے تھے اور ان کی وجہ سے یہ ہم سب مل کر کے بجائے اور وہ کارکرم اتنا سپل ہوا دوستان جی ایک چیز اور مجھے سمجھ نہیں تھی فروری کا مہینہ بلکل سامنے کھڑا ہوا ہے پتا جی کی پونتیتی کا مہینہ ہے اور آپ کی سال آپ کی جنتیتی کا مہینہ ہے مطلب دو خاص موقع ہیں تو میں دونوں کو ریلیٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کی اببا جی کی کہیں وہ کونسی باتیں ہیں ایک کلاکار کے طور پر ایک گروہ کے طور پر جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہوں اور خاص طور پر کیا کرنا ہے یہ بتائے گا یہ بتائے گا کیا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا صحیح بات ہے یہ یہ دیکھئے سب سے سب سے بڑی بات جو انہوں نے نہیں کہیں مگر وہ آپ ان کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے سکتے ہیں کہ اہنکار اہنکار سے دور رہنا وہ ان کا ان کی ان کی سبھاو کو ان کے ڈھیل ڈال کو دیکھ کر کے آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بلکل اس میں آنکار نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور وہ اتنی ضروری ہوتی ہے ہمارے سنگید میں کہ بھائی یہ اور ان کو بولنے کی ضرورت نہیں وہ تو پتا چل رہا ہے ان کو دیکھ کر کے ہم سمجھ گئے کہ بھائی اس لیے زاکر بھائی میں بھی وہی بات ہے بلکل ہمبل بلکل ڈاؤن ٹو ایٹھ اور مطلب جتنی بھی بڑے کالاکار آپ دیکھیں ایک بار میں آپ کو یہ قصہ بتاتا ہوں کہ بھمسین جی ہم لوگ بجا رہے تھے میں کہیں پر کسی کے گھر میں کانسٹ کر رہا تھا اچانک کوئی ایک آئے ایک اور آ کر کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے جگہ ہی نہیں تھی دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور واہ بھا 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 کر کے سنائیں وہاں سے سنائیں دے رہا ہے بجانے کے بعد جب ہم نے ختم کیا لائٹ جب انہوں گھر میں تو دیکھا تو بھمسین جی وہاں کونے پہ بیٹھتے اب یہ کالاکار کی دیکھئے کتنے بڑے کالاکار ہیں اب وہ چاہے تو آگے آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں مگر نہیں انہوں نے یہ سوچا کہ بچے بجا رہے ہیں اور ان کو اچھا بھی لگ رہا تو وہاں سے بھا ادھر سے تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑے بڑے کلاکاروں میں آپ کو بھوٹ بھوٹ کر ملے گی یہ سارے کیونکہ وہ ہمبلنیس is one of the most important thing آنکار تو اس کو تو آپ کو تو پھیک دینا پڑے گا دور رکھنا پڑے گا اور ہی آلویز یسٹو سے کہ بھائی بی ٹرو ٹو یار بی ٹرو ٹو یار پروفیشن جو بھی کچھ کرو گے ایمانداری سے کرو ریاست کر رہے ایمانداری سے بجاؤ اس میں کوئی بیمانی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بڑا بطلب ان کا تھا کہ بھائی اور ان کا ایک بہت فیمس تھا کہ بھائی تبلہ جو ہے وہ میری زندگی ہے تبلے سے میں نے پیار کیا اور تبلے نے مجھ سے پیار کیا یہ ان کا ایک جو تھا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابھی تک میرے دیماغ میں گستہ ہے کہ بھائی جو بھی چیز کرو اس سے پیار کرو اور جو بھی چیز کرو ایمانداری سے کرو اور آنکار کو دور رکھو یہ جو تین چیزیں جو ہے نا وہ میں اپنے سٹوڈنٹس میں ڈالتا ہوں کہ بھائی دیکھئے ابھی اب بکوز آئیم انچارج اب اس ساتھ اللہ رکھا انسٹیٹوٹ اور میزک میں وہاں پہ سکھاتا ہوں تو میں یہ تین چیزیں ان کو بھولتا ہوں کہ بھائی آئے تو ہو سکرنے کے لیے مگر یہ سب سے پہلے یہ تین چیز سکھو پھر اس کے بعد میں تبلہ بجانہ سکھاؤں گا آپ کو تو یہ 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 بچی رہ گئی ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے شروعات میں بتایا تھا کہ آپ کھیلتے بھی تھے اور آپ کے پاریوارک مطر ہے سچن تینڈلکر اور میں میرے بھی اچھے جاننے والے ہیں کیونکہ مولتا میں کرکیٹ جنرلسٹ ہو پیچھے آپ کے تبلہ نکھائی دے رہا ہے اور سچن تینڈلکر ایسے اپنے بللے کو ٹھوک کے کہتے ہیں کہ میرا بللہ مجھ سے بات کرتا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا تبلہ بھی آپ سے بات کرتا ہے کیا ہاں کبھی کبھی کہتا ہے کہ مجھے تو کم سے کم ٹھیک ٹاک رکھو اپنے آپ کو ٹھیک ٹاک رکھ رہے ہو مجھے بھی رکھو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تبلہ تبلہ تو ابھی دیکھئے جیسے میں نے کہا ہے کہ تبلہ سے تو آپ کو پیار کرنا ہی پڑے گا جیسے ہمارے فادر کہہ رہے تھے مگر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں جب بچپن میں جب میں کرکٹ کرکٹو کھیلتا تھا مگر میرا فوٹبال وغیرہ وغیرہ سب سے پہلا نام میرا ٹائمز آف انڈیا میں آیا وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ میں نے اپنے اپنے سکول کے لیے فوٹبال میں گول سکور کیا تھا تب آیا تھا نام کی فضل قریشی has scored a goal for this تو سب سے پیرا نام میرا پر تبلے تبلے کا خیال رکھنا بھی یہ بھی ہم نے اپنے فادر سے سیکھا ہے بولے وہ اپنا جب دیکھو تب وہ تبلہ کھول کے دیکھیں گے بھئے اس میں آ رہے ہیں شیعائی تھوڑی سی گھڑ پڑ ہوئی ذرا بلاؤ اس کو تو وہ تبلہ پلیر ایک ہمارے تبلہ میٹر جو ہمارے فادر کی تھی وہ ابھی گزر گئے وہ آ جاتے تھے اپنا سارا سامان لے کہ یہ تبلہ دے کو اس کا شیعائی تھوڑا سا یہ ہو رہا تو وہ یہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے جو سیکھنے والے وہ پہلے ہی یاد رکھیں کہ بھائی ساس کو آپ ignore مت کیجئے لوگ اے نا اٹھا کر کے ایسی سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھائی وہ اس میں یہ ساس کو ہے مگر وہ کیا یہ made from skin بغیرہ بغیرہ اس کا بہت ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے گرمی میں وہ اتر جاتا ہے سردی میں وہ چڑے آتا ہے اور اس کے پھٹنے کی بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے تو کیپیٹ اٹھا ویری نورمل ڈینو کمفرٹیبل ٹیمپریشور تاکہ اور پیک کرکے اس کو اچھے طرح سے رکھے تاکہ وہ لاسٹ لیٹل لاؤنگر تو یہ ساری چیزیں ہمارے فادر نے ہمیں بتائی اور وہ تبلہ مجھے کئی بار میں اس لیے کیونکہ آج کاری کرم ہے میں کھول کے رکھا ہوا ہوں دیکھوں کہ یہاں یہاں ٹھنڈ ہے بومبے میں تو گرم ہے ابھی وارہ نرسی میں اتنیک ٹھنڈ ہے کہ پوچھو مت تو اس کو میں نے کہا کہ بھائی ذرا تھوڑا اکلمٹائز ہو جاؤ تھوڑا تبلے کو کیونکہ وہ بعد میں کیا ہوگا کہ جب سٹیج پہ جائیں گے تو چڑے گا یہ بھی ایک بڑا مطلب تو کھول کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اکلمٹائز ہو جائے اور پھر بعد میں مجھے تکلیف نہ دے یہ ہے چکتا آخری سوال میرا یہ ہے کہ زاکر بھائی نے تو فلموں میں بھی ہاتھ آزمایا اور آپ بھی بطلب آزما سکتے تھے آپ نے نہیں کوشش کی ایک ہی کافی ہے زاکر بھائی نے تو ساری چیزیں آزما لیں ان کو تو ایک قصہ وہ زاکر بھائی نے خود بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تب یہ 1961 میں جب وہ آئی مغلے آسم تو وہ فلم کی چھوٹا سلیم کون بنے گا وہ اس کی بارے میں کافی چرچہ ہو رہی تھی محبوب خان صاحب جنہوں نے فلم بنائی کے آسر کے بہت اچھے دوست ہیں تو انہوں نے دیکھا بھائی بھائی تمہارا لڑکا ہے یار اچھا لگ رہا ہے اس کو سکرین ٹیسٹ کروالو اس کے لیے یہ ینگ ینگ سلیم کا رول کر لے گا تو اب بھائی نے کہا کہ سکرین ٹیسٹ میں کیا ہے تو جو ہوگا سو دیکھ لیں سکرین ٹیسٹ میں سیلیک بھی ہو گئے اب جب سیلیکٹ ہو تو اب بھائی جب گھبرا گئے اس کی تو لائن بدل رہی ہے یہ تو تبلہ بجانے والا تھا اب سکرین ٹیسٹ بھی اس کا ہو گیا صحیح تو انہوں نے منہ کر دیا اس وقت کہ بھائی نے 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 یہ نہیں ہوگا تو وہ جلال آگا جو آگا شاہر کے جو لڑکے اس نے کیا ان کے بچپنگر ہو وہ زاگر بھائی کو بھی چانس تھا اس وقت بننے کیا یہ آپ سوچیں گا تو میں دیکھئے میرا ابھی فلحال تو یہی ہے کہ بھائی تبلہ بجاؤ اور تبلہ بجاؤ اور تھوڑا سا اور ذرا تبلہ بجاؤ تو اب اسی پر میرا دیان ہے اور اسی پر ہے تو اچھا ہے تو میں نے جیسے میں نے کہا کہ ایک کافی ہے کہ انہوں نے کوشش کی وہ ہر چیز میں انہوں نے ویسے میں فلم میں میوزک دے چکا ہوں اور دیتا کیا کہتے ہیں کہ بیگراؤنڈ سکور بھی کرتا رہتا ہوں جنگلز بھی بجاتا ہوں جنگلز کا بھی کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے موسیق موسیق کمپوز کرنے کا مجھے ذرا شاک ہے تو میں یہ چیزیں بھی کرتا لیتا ہوں مگر ایکٹنگ کا ذرا مجھے مالے ہوئے کہ میری کتنی شمتہ ہے کتنا ٹیلنٹ ہے میرے میں میں نے کہا وہ دور رہا ہوں تو زیادہ اچھا ہے بہت 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 دنیا اور میں سچ بتا رہا ہوں کہ اتنے دو سال سے یہ سیریز چل رہی انٹرویو کی ایک پہلا انٹرویو ہے جس میں ہم لوگ اتنا ہسے ہیں تو بہت بہت آپ کا دھندیواز آپ نے سمیہ نکالا بہت نہیں آپ آپ کا یہ کہتے ہیں نا کہ نیچر ہی ایسا ہے کہ آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ساتھ بات کر کر کے خوشی ہو رہی ہے اور ہس رہا ہے ایسا ہی چاہیے بس بہت بہت دھندیواز اور مولتا میرا شہر ہے جہاں میں پیدا نہیں ہوا ہوں لیکن جہاں میرا گاؤں ہے اور آپ وہاں کاریکلم کر رہے ہیں اس کے لئے شب کامنا ہے بھی آپ سوست رہے ایسے ہی بجاتے رہے اور کبھی سوچئے گا گھر میں ایک ہی ٹھیک ہے یا دوسرا بھی چاہیے تو اسکرین پر بھی آئیے گا بہت 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 جیسے میرا دماغ بدلے گا جب سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا میں ضرور 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 موسیقا موسیقا موسیقا